دوستو مہندر سنگھ دھونی بھارت کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی سب سے سفل کپتانوں میں سے ایک ہیں دھونی نے ایک دسک تک بھارتی کرکیٹ ٹیم کا نترتو کیا اس دوران دگج کھلاڑیوں سے لے کر تمام یوہ کھلاڑی ان کی کپتانی میں کھیلے دھونی دنیا کے اکیلے ایسے کپتان ہیں جنہوں نے آئی سی سی کی تینوں ٹروپیاں جیتنے میں کامیابی پائی ہے دھونی کی کپتانی کے انترال میں کئی ایسے کھلاڑی رہے جنہوں نے ان کی کپتانی میں کھیل کر اچھی سروات کی لیکن بعد میں وہ اپنے کریئر میں اتنے سفل نہیں ہو سکے تو چلیے دوستو اس ویڈیو میں آج ہم آپ کو پانچ ایسے ہی بھارتی کھلاڑیوں کے بارے میں بتائیں گے جو دھونی کی کپتانی میں ساندار سروات کے بعد اتنے سفل نہیں ہوئے تو چلیے جانتے ہیں ورون آرون ورون آرون بھارتی ٹیم میں تیج گینباجی کی نئی امید بن کر آئے تھے اپنے کریئر کی سروات میں ورون نے پربھاویت کیا مگر وہ اپنے کھیل میں نیرندرتا برکران نہیں رکھ سکے وہ جلدی ہی انتر راشتے کرکیٹ سے گائب ہو گئے اپنے چار سال کے چھوٹے ایک دیویسی کریئر میں ورون نے ماتر نو ونڈی میچ کھیلے جس میں انہوں نے گیارہ بلے باجو کو پویلین بھیجا وہیں نو ٹیسٹ میں ان کے نام 18 وکیٹ درجیں دائیں ہاتھ کے تیج گینباجی نے ابھی تک سنیاس نہیں لیا ہے لیکن واپسے کی امید کافی کم ہے اسٹوٹ بیننی 1983 ویسوکپ ویجیتہ ٹیم کا حصہ رہے بھارتی دگج علمڈر روجر بیننی کے بیٹے اسٹوٹ بیننی پچھلے دسک کے بیچ میں بھارتی ٹیم میں سامل ہوئے تھے اور انہیں ایک اُبھرتا ہوا ستارہ مانا جا رہا تھا بیننی نے اپنے کریئر کی شروعات میں ہی اپنے بہترین کھیل کے دم پر اپنی پہچان بنا لے تھے حالانکہ پردسن میں نیرنترتہ کی کمی کے کارن انہیں باہر کر دیا گیا تھا اس آر لانڈر کھلاڑی نے اپنے کریئر میں کل 23 مقابلے کھیلے اور 2021 میں سبھی پراروپوں سے سنیاس کی گھوسنا کر دی تھی منوش تیواری گھرے لو کرکیٹ کے اسٹار کھلاڑی دائیں ہاتھ کے بلے باج منوش تیواری بھی ان بدقسمت کھلاڑیوں میں آتے ہیں جن میں گجب کی پرتبہ ہونے کے باوجود وہ انتر راشتے کرکیٹ میں خود کو اسطحبت نہیں کر پائے منوش تیواری نے اپنے کریئر میں ماتر 12 ونڈے میج کھیلے جس میں انہوں نے ایک ستک اور ایک اردھ ستک کی بدولت کل 200 ستا سیرن بنائے وہیں ٹی ٹونٹی میں انہوں نے صرف 9 میج کھیلے جس میں مہج ایک پاری کھیلنے کو ملی اور انہوں نے 15 رن بنائے تھے پروین کمار پروین کمار کے پاس گیند کو دونوں طرف سیونگ کرانے کی قابلیت تھی ایک سمیوے ٹیم کے نیمیت سدس سے بھی تھے انہوں نے ایک دیو سے کریئر میں 68 میج کھیلے جس میں انہوں نے 77 ویکیٹ لیے وہیں ٹیسٹ اور ٹی ٹونٹی میں انہیں جیادہ موقع نہیں ملے فٹنیس اور اپنے رویے کے چلتے وہ جیادہ دن بھارتی ٹیم کا حصہ نہیں رہ سکے اور 2007 میں اپنا ڈیبیو کرنے والے پروین نے 2012 میں اپنا آخری ون ڈیمیج کھیلا تھا 2018 میں انہوں نے انتر راشتے کرکیٹ کو الویدہ کہہ دیا تھا یوسف پٹھان اپنے سمیے میں دنیا کے سب سے ویسپوٹک بلے باجو میں سے ایک تھے انہوں نے اپنی کئی تابڑ توڑ پاریوں کی بدولت بھارت کو کئی رومانچک میج جتائے اور تھوڑے سمیے میں ہی اپنی ایک پہچان بنا لی تھی ایک دویسی میں ان کا سٹرائک ریٹ 113.60 کا ہے جو کی اپنے آپ میں گین باجو کے دل میں ڈر پیدا کرنے کے لیے کافی تھا بھلے باجی کے ساتھ ساتھ پٹھان دائیں ہاتھ سے آف ہسپن گین باجی بھی کرتے تھے یوسف پٹھان نے اپنے ایک دویسی کریئر میں 57 میج کھیلے جس میں انہوں نے 810 رن بنائے اور 33 ویکیٹ بھی لیے 2008 میں ون ڈے میں ڈیبیو کرنے والے یوسف نے پروین کی طرحی اپنا آخری میچ 2012 میں کھیلا تھا جو کی پاکستان کے خلافتہ اس کے بعد یوسف پٹھان انتر راشتی کرکیٹ میں واپسی نہیں کر پائے اور اب وہ سنیاس لے چکے ہیں